ایک بار ایک جوان لڑکا جو کہ اپنے گندے وچار اور زیادہ سوچنی کی وجہ سے پریشان تھا ایک سنیاسی کے پاس جاتا ہے اور اپنی سمسطہ کا حل پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہی نات میرے من میں لگ بک پورے دن گندے وچار چلتے رہتے ہیں اور میں اسی وجہ سے ڈرہ ہوا محسوس کرتا ہوں گروہ جی آپ ہی میری سمسطہ کا سامدھان کریں سنیاسی جی بڑی کومل تک سان جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے من کو شاند کرنا ہے تو سب سے پہلے من کو شاند کرنے کی اچھا کو چھوڑ دو اس کے بعد ان چھ ستروں کو اپنے جیون میں اتارو اور ایک بات اور کوئی دو چار دن میں تمہارے من سے ناکراتا ہوں کہ وچار نہیں نکلیں گے یہ ایک لمبی پرکریہ ہے اس میں تمہیں سمیت دینا ہی ہوگا انیتہ سب ویرت ہے لڑکا کہتا ہے کہ ہی نات میں سمیت دینے کے لئے تیار ہوں آپ بس مجھے وستار پوراک ان چھ ستروں کے بارے میں بتائیے جن سے میرا من صاف سوچ ویسد ہو سکتا ہے مہاتمہ جی کہتے ہیں چلو ایک ایک کر کے چھ ستروں کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے تمہیں ان لوگوں کا ساتھ چھوڑنا ہے جو تمہیں گرا ہوا کمجور درپوک اور گندہ سمجھتے ہیں جو تمہیں اپنے آگے نہیں لگاتے چاہے وہ کتنے بھی خاص ہو بس ان کا تب تک کے لئے ساتھ چھوڑ دو جب تک تمہارا من اگلے پانچ ستروں کو فولو کرنے سے صاف نہ ہو جائے دوسرا فالتو کی چیزوں سے دور رہو چاہے وہ کوئی ویکتی ہو سامان ہو یا پھر ویڈیو فالتو کے مطر مت بناو ایسا کہا جاتا ہے کہ ماتا پتا کے بعد آپ کے چریتر نرمان کرنے میں سب سے مہتپونی یوگدان مطروں کا ہوتا ہے اس لئے چریتر ہند مطر مت بناو کم مطر بناو لیکن انہیں بناو جو تمہیں سمجھ سکے اور تمہیں چریتر وان بنا سکے ایسا کہا جاتا ہے کہ تم ان چار لوگوں کے ایوریج ہو جن کے ساتھ تم اپنے دن کا زیادہ سمیں ویتیت کرتے ہو اگر تمہارے آس پاس کے لوگ اچھے ہیں تو تم بھی اچھے بن جاؤگے اگر وہ برے ہیں تو تم بھی برے بن جاؤگے مہاتمہ جی تیسرا ستر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں سے نہ کہنا سیکھو جو تمہیں اگیانتہ کیوں لے جا رہے ہیں کئی بار تم ان لوگوں سے بھی ہاں کر دیتے ہو جن سے تمہیں صرف نقصان اور ناکراتمکتہ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس لئے تم اپنے آپ کو اگلے تین ستروں کو فولو کر کے اتنا قابل بناو کہ تم صحیح کو ہاں اور غلط کو نہ کہہ سکو صحیح اور غلط میں پہچان کرنا سیکھو اور ورطمان میں سوچو چوتھا ستر یہ ہے کہ تمہیں صد سوست اور پوشٹی کا حال لینا ہے جیسا کھاؤ گے ان ویسا ہوگا من ارثارت آپ کے سر کو کام کرنے کے لیے ارجہ چاہیے ہوتی ہے اور آپ کو ارجہ کیسی ملے گی وہ اس بات پر نربھر کرتا ہے کہ آپ بھوجن کیسا لے رہے ہیں اگر آپ بھوجن ساتوی کے لے رہے ہیں تو آپ کا من ساتوی بھوجن کی طرح سواف و سد رہے گا اور سریر سے ناکراتمک ارجہ بہان نکلے گی اور وہیں اگر آپ ناکراتمکتہ سے بھرپور تامسک اور وردہار بھوجن لیتے ہیں تو آپ کے سریر میں ناکراتمک ارجہ آئے گی اور آپ کا من ناکراتمک رہے گا پانچ ماں تمہیں ایک آگرتہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر دھیان کرنا ہے وہ بھی صبح صبح برحمورت کے سمیں دھیان کرنے سے تم ایک چیز کے بارے میں اچھے سے سوچ پاؤ گے اور تمہارا من ادھر دھر نہیں بٹھے گا اور تم اپنے دماغ سے صحیح اور سٹی اگرنے لے پاؤ گے اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اکرن بھرمچارے کا پالن کرنا ہے چار نیم ہے اکرن بھرمچاری بننے کے ڈسکرپسن ویڈیو کی لنک ہے اپنے جندگی کے چار منٹ نکال کر دیکھ لینا چھٹوہ سوتر پرکرتی کے ساتھ سمبرک میں رہو پرکرتی کو پرک ہو مہاتمہ جی کہتے ہیں کہ اگر تم روجانہ کچھ نئی چیزوں کے بارے میں ساکراتمک سوچتے ہو تو تمہارا من اپ ڈیٹ رہتا ہے اور خوش رہتا ہے اور کوشش کرو کچھ نیا کرنے کی روج پرکرتی کے ساتھ گلنے ملنے کی بھی کوشش کرنا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے جہند جیہ بھارت ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور اس چینل کو وہی لوگ سبسکرائب کرنا جن کو فٹنیس لیٹڈ گیان چاہیے جو اپنے سریع کو اندر سے اور بہار سے مجبورت کرنا چاہتے ہیں تو جب تک لئے جہند جیہ بھارت